اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کریں گے کلاس 11 ماتمیٹکس ایکسرسائز 10.1 اور کوسٹن نمبر 3 کوسٹن نمبر 3 میں کہا گیا ہے پروو دا فالونگ کوسٹن نمبر 3 میں جو بھی پارس دیا گئے ہیں اس میں ہم نے ایک سائٹ کو سالو کرنا ہے اور اسے دوسری سائٹ کے برابر کرنا ہے پار نمبر 1 ہے سائن 180 ڈگری پلاس ایلفہ سائن 90 ڈگری منس ایلفہ اس ایکول ٹو منس سائن ایلفہ کاز ایلفہ یہ پار نمبر 1 ہے اس میں ہم لیتے ہیں لیفٹ اینڈ سائیڈ لیفٹ اینڈ سائیڈ یہ والی ہے اب ہم یہ جو لیفٹ اینڈ سائیڈ ہے اس کو ہم 90 ڈگری کی شکل میں لکھتے ہیں تو یہ 180 کو لکھیں گے ہم 2 ملٹیپلائے 90 ڈگری پلاس ایلفہ ایسے آ جائے گا یہ سائن اس کو ہم لکھتے ہیں 1 ملٹیپلائے 90 ڈگری منس ایلفہ تو یہ ہم نے اس کو 90 ڈگری کی شکل میں لکھ لیا اس ایکول ٹو اب 90 اکس آر 2 ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس لیے فنکشن وہی رہے گا کیونکہ یہ 2 ایون نمبر ہے یہ بن جائے گا سائن ایلفہ اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ سائن سے پہلے سائن کاؤنٹس آئے گا تو اس کے لیے ہم کوارڈنٹس جوز کرتے ہیں 90 کے ساتھ 2 ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے 90 کو 2 بار روٹیٹ کروانا ہے یہاں سے جہاں تک ایک بار یہاں سے جہاں تک دو بار یہ ہم نے دو بار روٹیٹ کروانا لیا اس کے بعد سائن ہے پازٹیو تو اس کا مطلب ہے یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے آنگے تھرڈ کوارڈنٹس میں تو تھرڈ کوارڈنٹس میں جو سائن ہے یہ نیگٹیو ہوتا ہے تو اس لیے اس کے باہر نیگٹیو آ جائے گا تو یہاں ہم نے اس ٹارم کو سال کر لیا اس کے بعد ہم اس ٹارم کو سال کرتے ہیں اب یہ ہے 90 اس کے ساتھ 1 ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب 90 کے ساتھ 8 نبر ملٹیپلائے ہو رہا ہے اس لیے سائن کاز میں چینج ہو جائے گا اور الفہ آ جائے گا اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ کاز سے پہلے سائن کونس آئے گا 90 ملٹیپلائے 1 ہے تو اس کا مطلب ہم 90 کو ایک بار روٹیٹ کروائیں گے جہاں سے جہاں تک ایک بار اس کے بعد سائن نیگٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں سے ہم تھوڑا زر پیچھے ہیں کہ فسٹ کوارڈٹ میں فسٹ میں آل پاسٹیو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کاز کے ساتھ علامت پاسٹیو ہو جائے گی تو یہ ہم نے اس ٹارم کو بھی سال کر لیا یہ بن جائے گا منس سائن الفہ کاز الفہ جو کہ یہ لیفٹ ہٹ سائی تھی اور یہ رائٹ ہٹ سائیڈ کے برابر ہے تو ہنس پروو ہو گیا اس کے بعد پارڈ نمبر ٹو ہے اس میں ہم لیتے ہیں لیفٹ ہٹ سائیڈ لیفٹ ہٹ سائیڈ ہے سائن سیون ایٹی ڈگری سائن فور ایٹی ڈگری پلس کاز وان ٹوئنٹی ڈگری سائن تھرٹی ڈگری تو اس میں ہم یہ جو ٹارم ہیں جے والی ان کو علیہ دلہ دلہ پہلے سال کرتے ہیں پہلے ہم سال کرتے ہیں سائن سیون ایٹی ڈگری اس کو ہم لیکھیں گے نائنٹی ڈگری کی شکل میں لیکھتے ہیں سائن سیون ایٹی ڈگری تو یہ بن جائے گا سائن ایٹ ملٹیپلائی نائنٹی ڈگری پلس سکسٹی ڈگری تو یہ ہم نے اس کو نائنٹی ڈگری کی شکل میں لیکھ لیا اب نائنٹی کے ساتھ ایٹ ملٹیپلائی اور ایٹ ایون نمبر ہے تو اس لئے سائن ہی آ جائے گا فنکشن پر کوئی افیکٹ نہیں بڑھے گا اس کے بعد سکسٹی ڈگری اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سائن سے پہلے سائن کونس آئے گا اس کے لئے ہم نانٹی کو ایٹ بار روٹیٹ کروائیں گے یہاں سے جہاں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ بار روٹیٹ کروائیں گے تو اس جگہ آ جائیں گے اس کے بعد سائن ہے پاسٹیو تو اب ہم نے یہاں سے تھوڑا سا آگے جانا ہے فاسٹ کوارڈٹ میں فاسٹ میں آل پاسٹیو ہوتے ہیں تو اس لئے سائن سے پہلے پاسٹیو علامت آ جائے گی تو یہ سائن سیکسٹی یہ برابر ہوتا ہے سکی روٹ 3 اور 2 کے تو یہ ہم نے سائن سیمن ایٹی ڈگری کو سال کر لیا اس کے بعد سائن فور ایٹی ڈگری کو سال کرتے ہیں اس کو ہم نائٹی ڈگری ایک شکل میں لکھیں گے یہ بن جائے گا سائن 5 ملٹیپل آئے 90 ڈگری پلاس 30 ڈگری یہ ہم نے اس کو نائٹی کے شکل میں لکھ لیا سائن کے ساتھ نائٹی کے ساتھ یہ آٹھ نبر ملٹیپل آئے ہو رہا ہے اس لئے سائن کاز میں چینج ہو جائے گا 30 ڈگری اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ کاز سے پہلے علامت کون سے آئے گی اس کے لئے ہم نائٹی کو پانچ بار روٹیر کرواتے ہیں ایک بار دو تین چار پانچ پانچ بار کروائیں گے تو یہاں تک آ جائیں گے اس کے بعد علامت ہے پازٹیو اس کے لئے ہم جائیں گے تھوڑا سا آگے اور سیکنڈ میں سائن پازٹیو ہے تو ادھر علامت پازٹیو آ جائے گی یہ آ جائے گا کاز 30 ڈگری اور کاز 30 برابر ہوتا ہے سیکیروٹ 3 اوبر 2 تو جی ہم نے سائن 480 کو بھی سال کر لیا اس کے بعد کرتے ہیں کاز 1 20 کاز 1 20 ڈگری کاز یہ بن جائے گا 1 ملٹی پلائے 90 ڈگری پلاس 30 ڈگری is equal to 90 کے ساتھ 1 ملٹی پلائے ہو رہا ہے 1 ایک آر نوبر ہے اس لئے کاز سائن میں تبدیل ہو جائے گا 30 آ جائے گا اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ علامت کون سی آنی ہے اس کے لئے ہم 90 کو ایک بار روٹیٹ کروائیں گے یہاں سے جہاں تک اس کے بعد علامت پاسٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں سے تھوڑا آگے جانا ہے سیکنڈ کورٹ میں آ جائیں گے اور جہاں کاز نیگٹیو ہوتا ہے تو ادھر علامت مینس آ جائے گی تو یہ آ گیا یہ بن گیا سائن 30 یہ برابر ہوتا ہے مینس تو ویسے آ جائے گا اور یہ برابر ہوتا ہے 1 نوبر 2 تو یہ ہم نے کاز ون ٹوئنٹی کو سالو کر لیا اس کے بعد ہے سائن 30 ڈگری سائن 30 برابر ہوتا ہے ون نوبر 2 کے تو اب ہم یہ والی ویلیوز پورٹ کر دیں گے اس لیفٹ نیٹ سائیڈ میں پورٹ دیز ویلیوز ان لیفٹ ہینڈ سائیڈ جی ہم لیفٹ نیٹ سائیڈ میں پورٹ کرتے ہیں سائن سیمن ایٹی برابر تھا سکیر وڈ 3 اوبر 2 سائن 4 ایٹی برابر آیا تھا سکیر وڈ 3 اوبر 2 اس کے بعد پلس کاز ون ٹوئنٹی یہ برابر ہے منس ون اوبر 2 سائن 30 یہ برابر ہے ون اوبر 2 تو یہ ہم نے ویلیوز پورٹ کر دیں یہ بن جائے گا سکیر وڈ 3 کا سکیر نیچے بن جائے گا یہ بن جائے گا منس ون اوبر 4 یہ سکیر وڈ سکیر وڈ کینسل باقی با جائے گا 3 اوبر 4 منس ون اوبر 4 ان کا ایل سیم لیں گے ایل سیم آ جائے گا 4 یہ بن جائے گا 3 منس 1 2 اوبر 4 is equal to 1 اوبر 2 تو یہ آ گیا لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر اور یہ ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے برابر تو نیچے ہم لکھیں گے ہنس پروب ہو گیا اب ہم کرتے ہیں پار نوبر 3 پار نوبر 3 یہ ہے اس میں ہم لے رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ تو اب ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ان تمام ٹارم کو لے درہید سال کرتے ہیں پہلے سال کرتے ہیں کاز 306 ڈگری is equal to اس کو ہم لکھیں گے 90 ڈگری کی شکل میں یہ بن جائے گا کاز 3 multiply 90 ڈگری plus 36 ڈگری تو یہ آگیا 90 ڈگری کی شکل میں اب ہم اس کو سال کرتے ہیں 90 کے ساتھ آڈ نوبر multiple آئے ہو رہا ہے اس لئے کاز سائن میں تبدیل ہو جائے گا واقعی آ جائے گا یہ ہے 36 ڈگری یہ ایسے آ جائے گا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سائن کے ساتھ علامت کون سے آگی اس کے لئے ہم روٹیٹ کرواتے ہیں 90 کو 3 بار یہاں سے یہاں ایک دو تین یہاں تک تین بار اس کے بعد علامت ہے positive تو ہم آگے جائیں گے فورت میں کاز positive تو اس لئے یہاں علامت positive آ جائے گی positive تو یہ بن گیا sign 36 ڈگری تو یہ ہم نے اس کو سال کر لیا اس کے بعد سال کرتے ہیں کاز 234 ڈگری is equal to کاز یہ بن جائے گا 3 multiply 90 ڈگری minus 36 ڈگری یہ آ جائے گا اب یہ 90 اک ساتھ 8 number ملٹی پر آیا ہو رہا ہے اس لئے کاز sign میں تبدیل ہو جائے گا 36 ڈگری ایسے آ جائے گا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ sign سے پہلے علامت کون سے آئے گی اس کے لئے ہم 90 کو 3 بار روٹیٹ کرواتے ہیں ایک بار دو تین اس کے بعد علامت ہے منس تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں سے تھوڑا پیچھے آنا ہے third quarter میں third میں کاز negative ہوتا ہے اس لئے یہ بن جائے گا minus 36 ڈگری تو یہ اس کو ہم نے سال کر لیا اس کے بعد ہم سال کرتے ہیں کاز 162 ڈگری is equal to یہ برابر ہوتا ہے کاز 162 ڈگری کو ہم لکھیں گے 2 multiply 90 ڈگری minus 18 ڈگری یہ آ جائے گا 90 کے ساتھ 8 نبر multiply ہو رہا ہے sorry even اس لئے کاز چینج نہیں ہوگا یہ کاز ہی رہے گا 18 ڈگری ایسے آ جائے گا اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کاز سے پہلے علامت کون سے آئے گی اس کے لئے ہم 90 کو دو بار روٹیٹ کرواتے ہیں یہاں سے جہاں تک ایک بار یہاں تک دو بار اس کے بعد علامت ہے minus تو اس کا مطلب ہے اس پوئنٹ سے نیچے آئے پیچھے آئے گے تھوڑا سا second quadrant میں and second میں کاز negative ہوتا ہے تو اس لئے یہ negative بن جائے گا تو اب ہم یہ والی values left and side میں put کر دیتے ہیں کاز 306 ڈگری برابر آیا ہے sine 36 ڈگری کے sine 36 ڈگری کاز 234 یہ برابر ہے minus sine 36 ڈگری کے کاز 112 ڈگری یہ برابر ہے minus کاز 18 ڈگری کے اور یہ کاز 18 ڈگری ایسے آ جائے گا یہ پلاس کا sine 36 ڈگری یہ minus کا یہ cancel یہ minus کا اور یہ پلاس کا یہ cancel باقی بات جائے گا 0 اور یہ برابر ہے right and side کے hence prove left and side اور right and side کے answer برابر آگے اس کے بعد ہم کرتے ہیں پارڈ number 4 پارڈ number 4 یہ ہے اس میں ہم لے رہے ہیں left and side left and side میں ہم یہ جو تمام term ان کو علیہ دلہ تصال کرتے ہیں پہلے ہم سال کر رہے ہیں cause 330 degree یہ بن جائے گا cause 4 multiply 90 degree minus 30 degree یہ آ جائے گا is equal to اب یہ 90 ساتھ even number multiply ہو رہے اس لئے call رہے گا 30 degree اب ہم نے دیکھنے cause سے پہلے علامت کون سے آگی اس کے لئے ہم روٹیٹ کروائیں گے 90 کو 4 بار 1 2 3 4 یہاں تک آگئے اس کے بعد علامت ہے minus دیکھیں گے ہم جہاں سے تھوڑا سا پیچھ آئیں گے 4th quarter میں cause positive ہوتا ہے اس لئے علامت پہلے positive ہو جائے گی یہ آگیا cause 30 یہ برابر ہوتا ہے square root 3 over 2 اس کے بعد sign 600 degree کو سال کرتے ہیں یہ بن جائے گا sign sign 6 multiply 90 degree plus 60 degree یہ بن جائے گا is equal to 90 ایک ساتھ even number multiply ہو رہا ہے اس لئے یہ sign ہی رہے گا 60 degree آ جائے گا اب ہم نے دیکھنا sign سے پہلے علامت کون سی آگی اس کے لئے ہم 90 کو 6 بار روٹیٹ کرواتے ہیں 1 2 3 4 5 6 یہاں تک 6 بار اس کے بعد ہے plus اس کے لئے ہم یہاں سے تھوڑا آگئے آگئے تھرڈ میں سائن نیگیٹو ہوتا ہے تو اس علامت منس آ جائے گی یہ آگیا یہ برابر ہوتا ہے سائن 60 منس کے روٹ 3 اور 2 کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد حال کرتے کاز 120 degree کو برابر برابر آ جائے گا 90 کے ساتھ 1 آر نبر ملٹیپل آ رہا ہے اس لئے کاز سائن میں تبدیل ہو جائے گا 30 degree ویسے آ جائے گا اب ہم دیکھ رہے سائن سے پہلے علامت کون سی آگی اس کے لئے ہم 90 کو ایک بار روٹیٹ کرواتے ہیں اس کے بعد پلس تو اس کا مطلب ہم یہاں سے تھوڑا سا آگی آ جائیں گے سیکنڈ سیکنڈ میں کاز دیکھ ہوتے تو یہ بن جائے گا منس منس ویسے آ جائے گا سائن 30 برابر ہوتے 1 نور 2 کے یہ آ گیا اس کے بعد ہم سال کرتے ہیں سائن 150 کو یہ بن جائے گا سائن 2 ملٹیپل 90 degree منس 30 30 90 کے ساتھ even نور ملٹیپل آ رہے اس لیے یہ سائن ہی رہے 30 degree اب ہم دیکھنا ہے سائن سے پہلے کون سی علامت آئے گی اس کے لئے ہم 90 کو دو بار روٹیٹ کروائیں گے یہاں سے جہاں تک ایک بار یہاں دو بار اس کے بعد منس تو اس کا مطلب ہے یہاں سے ہم تھوڑا پیچھے آئیں گے سیکنڈ میں سیکنڈ میں سائن پازیٹیو ہوتا ہے تو یہاں علامت پازیٹیو آ جائے گی یہ بن جائے گا سائن 30 برابر ہوتا ہے 1 2 کے اب ہم یہ تمام values ادھر left hand side میں پورٹ کر دیں گے کاز 330 ڈگری برابر آیا تھا square 3 over 2 کے اس کے بعد سائن 600 ڈگری برابر آیا منس square root 3 over 2 جائے گا اس کے بعد پلس کاز 120 ڈگری برابر آیا منس 1 over 2 اور سائن 150 برابر آیا 1 over 2 اس کمسال کرتے منس square root 3 کا سکیر بن جائے گا over 4 یہ بن جائے گا منس 1 over 4 یہ آ جائے گا یہ square and square root cancel باقی 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 جائے منس 3 over 4 منس 1 over 4 ان کا ہم LCM لیتے ہیں LCM 4 آ جائے گا یہ بن جائے گا منس 3 یہ بن جائے گا منس 4 over 4 is equal to منس کا مطلب ہے left hand side is equal to right hand side hence prove ہو گیا تو سٹوڈنٹس جائے ہم نے آج question number 3 سال کے اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کا question number 4 سال کریں گے سٹوڈنٹس thank you for watching and اللہ حافظ